نمشکر دوستوں تو رازستان ویدر کے بارے میں یا رازستان کے موسم کی جانکاری کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا لگ بگ اپنے جو ہے وہ آج رات کے یعنی لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں گی پچیس تاریخ کے رات کے سمیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں چبیس تاریخ کو بھی کس طرح کا جو موسم کی گتیویدیاں ہیں وہ رازستان کے اندر جو رہ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ساتھ ہی ساتھ رازستان کے کیونکہ پشمی جلوں کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کچھ جلوں کے اندر شروع ہونے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اتری رازستان کے اندر بھی کب تک بارش کی گتیویدیاں ہو سکتی ہے یعنی گنگا نگر، ہنوانگر، بیکانے اور چورو ان جلوں کے اندر کیونکہ یہاں پر بارش کی گتیویدیاں کافی کم دیکھی گئی ہے اس سیزن کے اندر اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ جو اتری رازستان کے اندر بارش کی اگتیوی دیاں ہوتی ہیں وہ لگ بگ جو ہے وہ پششمی وکشوب کے کارن ہی مکہ روپ سے جو ہے وہ ہوتی ہے جو دکشنی پششمی مانسون ہے اس کی وجہ سے بھی آلانکہ بارش کی اگتیوی دیاں ہوتی ہیں لیکن ایک مہتپون جو بھاگ ہے وہ جو ہے وہ پششمی وکشوب بھی اتری رازستان کے اندر جو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے 50-50 یا 60-40 آپ جو ہے وہ ریشو مان سکتے ہیں چالی سے پچاس پرسنٹ جو یوگدان ہوتا ہے وہ پششمی وکشوب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتری رازستان کے جو جلے ہیں یعنی خاص طور سے گنگانگر ہنمانگر کچھ بکانیر کے چہتر چورو جھنجنو ان چہتروں کے اندر جو ہے وہ پربھاو رہتا ہے پششمی وکشوب کا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ اپریٹ دینے کا پریاس کروں گا سب سے پہلے شروعات کریں گے اپنے رازدھانی جیپور سے تو رازدھانی جیپور کے اندر ہلکی مدیم بارش کا جنمان ہے وہ آگیانے والے لگ بک 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لگ بک جو ہے وہ 26-27 تاریخ سے یہاں پر بھی بارش کے اندر جو ہے وہ کچھ وردی آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کچھ اثر کہیں نہ کہیں جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ پششمی وکشوب اگر مدیم درجے کا بھی ہوتا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر یہاں پر جو آنے کا امید ہے جس کی وجہ سے 26-27 تاریخ کو بھی یہاں پر جو ہلکی سے مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں یعنی سکیٹرڈ رین فول یہاں پر جو دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی لمبے چوڑے شیتر فل کے اندر تو نہیں لیکن ہاں جو ہے وہ کچھ ستان چھوڑ کر کے بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کافی ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سیکر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو دوسہ، الور، دھولپور، بھرتپور ان جلوں کے اندر بھی ہلکی مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں آگیاں لگ بگ 24 گھنٹوں کے اندر یعنی ایک سے دو دنوں کے اندر آپ کو جو ہو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر ناغور کے بھی خاص طور سے جو دکشنی علاقے ہیں اور جو پشمی علاقے ہیں یعنی جو جودپور سے سٹے ہوئی علاقے ہیں اور جو اجمیر کے آس پاس کے شیطر ہیں یا پالی کے آس پاس کے شیطر ہیں یہاں پر کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہو اچھی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی ناغور کے اندر بادلوں کے آوازائی کے بیچ میں ہلکی مدیم بارش کی گتیویدیاں جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اجمیر جلے کے اندر اچھی بارش کا جنمان ہے وہ آگینے والے لگ بگ ایک سے دو دنوں کے لیے جو وہ لگایا گیا ہے تو یہ یہاں پر اچھی اپ ڈیٹ اجمیر جلے کے لیے جو وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے یہاں پر اگر جودپور جلے کے موسم کی تو جودپور کے ویدر کے بارے میں اگر اپنے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں آگینے والے لگ بگ ایک سے دو دن تک لگاتار جو ہے وہ روک روک کر جاری رہ سکتی ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ستانوں کے اوپر بار جیسے حالات بنانے کے لیے یا پھر جل بھراو جیسے استیتیوٹ پن کرنے کے لیے بھی ریسپونسیبل ہو سکتی ہے یعنی یہاں پر جودپور کے اندر اچھی خاصے بارش کی گتیویدیاں آگے آنے والے لگ بگ ایک سے دو یا تین دنوں تک آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ یہاں پر ایک بڑی اپ ڈیٹ جودپور جلے کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشمی رازستان کے لیے جودپور سنبھاگ کے لیے جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جیسل میر جلے کے اندر بھی جو جودپور سے سٹے ہوئی علاقے ہیں یعنی پوروی جیسل میر کے علاقوں کے اندر اچھی بارش کی گتیویدیاں کچھ سٹانوں کے ابر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جیسل میر کے حصوں کے اندر بھی ہلکی سے مدھیم اور کچھ سٹانوں کے اوپر تیج بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھ تھی ساتھ بات کی جائے یہاں پر اگر بارڈ میر جلے کی تو بارڈ میر جلے کے اندر بھی اچھی بارش کی گتیویدیاں آگے آنے والے لگ بگ دو سے تین دنوں تک آپ کو جوہو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اوورال دیکھا جائے تو پشمی رازستان کے اندر جودپور جیسل میر بارڈ میر جلے کے اندر بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے بارڈ میر اور جودپور جلے کے کچھ سٹانوں کے اوپر تیج مصلہ دار بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جوہو جل براو جیسی استیتیاں آپ کو جوہو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو جو دکشنی پشمی جو راولی رینج کے چیتر ہیں یعنی جس کے اندر جالور سیروہی اور پالی جلہ آپ جو شامل کر سکتے ہیں تو ان جلوں کے موسم کی اگر بات کی جائے تو جالور جلے کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیروہی جلے کے اندر بھی اچھی بارش کا جنمان ہے وہ آگے آنے والے ایک سے دو دنوں کے لیے جوہو لگایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ بات کی جائے پالی جلے کے اندر بھی اچھی تیز بارش کی گھتویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ سطانوں کے اوپر یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ جل بھراو جیسی استیتیاں پالی جلے کے اندر جالور جلے کے اندر سیروہی جلے کے اندر ان جلوں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کے بعد میں اگر یہاں پر بات کی جائے دکشنی رازستان کی اور خاص طور سے ادیپور سنبھا کے آس پاس کے جو شہتر ہیں یا ادھے پور جلے کے آس پاس کے چہتر یعنی ادھے پور جلہ ڈھونگرپور جلہ بانسوارہ پرتاپگڑ چیتوڑگڑ اور رات سمن جلے کی تو یہاں پر ادھے پور جلے کے اندر جو ہے وہ اچھی خاصی بارش کی اکتیویدیاں آپ کو آگے نوالے لگ بگ ایک سے دو دنوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تیج موسلا دھار بارش کی اکتیویدیاں بھی ہو سکتی ہے جہاں پر کی 40 سے 50 امیم تک کی بارش کی اکتیویدیاں یہاں پر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے رات سمن جلے کے اندر ڈھونگرپور بانسوارہ پرتاپگڑ اور چیتوڑگڑ سبھی جلوں کے اندر اچھی خاصی بارش کی اکتیویدیاں آپ کو آگے نوالے لگ بگ ایک سے دو دنوں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ستانوں کے اوپر جل براو جیسے استیدیاں یا بار جیسے حالات بھی کچھ ستانوں کے اوپر خاص طور سے جو راج سمند ادھے پور شیروہی یہ جو چیتر ہیں یا اس کے آس پاس کے جو چیتر ہیں یہاں پر جو ایسے استیدیاں بن سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بھیلوڑا جلے کے اندر بھی اچھی بارش کی امید ہے جبکہ کوٹا بندی باران چھالا وار ان جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش یعنی پندرہ سے بیس امیم یا پچیس امیم تک کی بارش کی گتیوی دیاں کچھ ستانوں کے اوپر جبکہ باکستانوں کے اوپر ہلکی سے جو ہے وہ کچھ تیز بارش کی گتیوی دیاں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامانے بارش کی گتیوی دیاں دس سے پندرہ امیم تک کی یا دس ایم ایم پانچ سے لے کر کے پندرہ ایم ایم تک کی بارش کی گتیویدیاں یہاں پر جوہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ سوائی مادوپور کے بھی کچھ شتروں کے اندر ہلکی مدھیم بارش کا انمان لگائے گئے ہیں جبکہ کرولی کے اندر جوہاں وہ بادلوں کی آواز آئی کے بیچ میں بہتی کم بارش کا انمان ہے ساتھی ساتھ ٹونک جلے کے اندر بھی بات کی جائے تو کافی کم بارش کی سنبھاونا یہاں پر جوہاں وہ ٹونک جلے کے اندر لگائے گئی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اگر ابھی اپنے بات کریں اتری راجستان کی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر گنگا نگر، ہنوانگر، بیکانیر، چورو، جھنجروں، انجلوں کے اندر بادلوں کی آواز آئی ضرور آپ کو جوہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بیکانیر کے کچھ دکشنی علاقوں کے اندر ہلکی مدھیم بارش کی گتیوی دیا یعنی پانچ سے دس سمین تک کی بارش کی گتیوی دیا جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن کوئی ویشیس لمبے چوڑے شترفل کے اندر خاص طور سے اتری بیکانیر کے اندر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ بارش کی امید نہیں ہے اسی کے چلتے اگر بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنگا نگر، ہنمانگر، بیکانیر، چورو، جھنجنوں کے اندر بادلوں کی آوازائی ضرور آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن بہت زیادہ لمبے چوڑے شترفل کے اندر تیج بارش کی سنبھاونہ جو ہے وہ بنتی ہوئی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے 26 تاریک کو شام سے یا 27 تاریک سے یہاں پر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کی گتیوی دیا جو ہے وہ خاص طور سے بات کریں تو گنگا نگر، ہنمانگر، بیکانیر، چورو ان جلوں کے اندر آپ کو جو ہو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کے بارے میں اپڈیٹس جو آگیانے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو دینے کا پریاس کروں گا لیکن ابھی اتری راجستان کے لئے اپڈیٹ یہی ہے کہ لگ بگ آپ کو 26 تاریک سے یا 27 تاریک سے جو بارش کی گتیوی دیاں ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ لگ بگ آپ یہ مان کر کے چلیے کہ 27 تاریک کے آس پاس آپ کو یہاں پر ہلکی سے مدھیم بارش کی گتیوی دیاں اتری راجستان کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کی بڑی خبر یہاں پر اتری راجستان کے لئے آپ جو کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں چورو، جنجنو، ہنمانگرڈ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ سکر کے بھی چہتر اس دوران پر بھاویت ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں اپڈیٹس آپ کو آگیانے والی ویڈیوز کے اندر جو دینے کا پریاس کروں گا اگر آپ کو لگے کہ صحیح انفورمیشن، صحیح جانکاری آپ کو اس چینل کے مانجم سے پروائیٹ کروائی جا رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنیوارد